موسیقی نمسکر انڈیا نیوز میں آپ کا سواگتہ میں ہوں سوریش منجند اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا بیزنس یہاں بازار کی تازو ترین خبریں آج بازاروں نے ایک پار پھر سے کروٹ لی ہے آج بازاروں میں ایک پار پھر سے سستی کا ماحول نظر آنے لگا ہے اس کے بیچھے کہیں برسٹا چار کے خلاف اٹھی آواز تو نہیں ہے کیا یہاں پر ابھی اور گاج گرنی باقی ہے اور کیا ہوگا انیل امبانی کا یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اگلے آدھے گھنٹے میں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا ریلائنس کے شیئرز میں پیسہ لگانا سیفر سائٹ رہے گا یا نہیں رہے گا کیا ہوگا انیل امبانی کی کمپنیوں کا حال یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ایک نظر بازار کی دس بڑی سرکھیوں پر ٹوچی سپیکٹرم میں رتن ٹاٹا اور نیرہ رادیا کو سی بی آئی سے کلین شیٹ مل گئی ہے سی بی آئی کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتے جس سے یہ پتہ لگے کہ ٹاٹا ٹیلیکوم کو نیاموں سے ہٹ کر سپیکٹرم دیا گیا وہیں شاہد بلوانی سی بی آئی سے ٹوچی ماملے پر چل رہی جانچ پر آٹی آئی داخل کرنے کی اجازت مانگی ہے وڑا فون نے ایسار میں حصے داری حاصل کرنے کے لیے ایسار کو 1.9 ارب ڈالر کا بھکتان کیا ہے وڑا فون نویمبر مہینے میں ایسار کو 1.9 ارب ڈالر کی رقم دے گی وڑا فون کو ایسار میں 22.63 فیزدی حصے داری کے لیے کل 3.8 ارب ڈالر کا بھکتان کرنا ہے وڑا فون ایسار میں ایسار کی 33 فیزدی حصے داری ہے سار نے وڈا فون کو 22.063 فیزدی حصہ داری بیشنے کے بعد باقی حصہ داری کو بیشنے کے لیے ربی آئی سے رائم آگی ہے بجاج آٹو کی مائی مہینے میں بکری میں 20 فیزدی کی بڑوتری درچ کی گئی ہے بجاج آٹو نے مائی مہینے میں 3,58,000 گاڑیاں بیجی ہیں جبکہ پچھوے سال کی سمان عبدی میں کمپنی نے 2,99,000 گاڑیاں بیجی تھی بجاج آٹو کا مائی مہینے میں نریات قریب 32 فیزدی بڑا ہے کمپنی نے اس دوران 1,26,000 گاڑیوں کا نریات بھی کیا کمپنی کی کمرشل گاڑیوں کی بکری 36 فیزدی بڑی ہے کمپنی نے مائی میں 4,860 کمرشل گاڑیاں بیجی ردھان منتری کی آرثک سلاکار سمیتی کے پرمک سی رنگا راجن کا کہنا ہے کہ بیدوش 2012 میں بھارتی ارتویستہ کی رفتار 8,5 فیزدی کی در سے بڑی کی سی رنگ راجن کی مطابق ارتویستہ کی رفتار کو 8,5 فیزدی در پر رکھنے کے لیے مہینگائی کو کابو میں رکھنا بہت ضروری ہے ساتھی ارتویستہ کی تیز رفتار سے مہینگائی در پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سی رنگ راجن کا مانا ہے کہ یدینی بیش کی در 38 فیزدی رہتی ہے تو جیڈی پی کی گروہ 9,5 فیزدی پر پہنچنی چاہیے دلی سے ہوای سفر سستہ ہو سکتا ہے کیونکہ دلی ہائی کورٹ نے دلی ایپورٹ پر ایڈی ایف وصولے پر روک لگا دی ہے دلی ہائی کورٹ نے فیلال یہ روک 3 ہفتوں کے لیے لگائی ہے جانکاروں کی مطابق آج سے بک کرائے گئی ٹکٹ پر ایڈی ایف نہیں لگے گا دلی سے ہر گھریلو اڑان کے لیے یاتیوں کو 200 روپے اور انتراشرے اڑان کے لیے 1300 روپے کی بچت ہوگی 21 مئی کو ختم ہفتے میں کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی در گھٹ کر 8.06 فیزدی پر آ گئی ہے 14 مئی کو ختم ہفتے میں کھا دے مہنگائی در 8.55 فیزدی تھی اس دوران کھا دے مہنگائی سوچکانک میں دشملک 2 فیزدی کی گرابت درچ کی گئی بھئی آوشک بستوں کی مہنگائی در میں بھی گرابت آئی ہے 21 مئی کو ختم ہفتے میں آوشک بستوں کی مہنگائی در گھٹ کر گیارہ فیزلی سے نیچے پہنچ گئی ہے حالانکہ فیول گروپ میں بڑوتری درش کی گئی دوپہیا بنانے والی دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہیرو ہنڈا موٹرز لیمٹیٹ نے مئی دو ہزار گیارہ میں پانچ لاکھ دو سو چوتیس واہنوں کی بکری کی جو پچھلے سال کی چار لاکھ پینتیس ہزار نو سو تین تیس واہنوں کی تلنا میں قریب چودہ دشم لف سات پرتشت زیادہ ہے کمپنی چالو اتوش میں لگاتار دوسرے مہینے میں پانچ لاکھ سے زیادہ دوپہیا وہان بیشنے میں سفل رہی ریلائنس انڈرسٹریز جام نگر پلانٹ کے تیسری ڈیفائنری یونٹ کی شمطہ وزتار کے یوشنہ پر وچار کر رہی ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ریلائنس انڈرسٹریز کی جام نگر پلانٹ کی تیسری ڈیفائنری یونٹ کو سو ایم ٹی پی اے تک پہنچانے کی یوشنہ ہے فلحال ریلائنس انڈرسٹریز کے جام نگر پلانٹ کی تیسری ڈیفائنری یونٹ کی شمطہ باسٹ ایم ٹی پی اے کول انڈیا کی اپنی موجودہ اتوازن گروہ کو بڑھانے پر زور دے رہا ہے فلحال کمپنی کی اتوازن گروہ چھے فیزدی ہے جسے کمپنی بڑھا کر نو فیزدی کرنے پر زور دے رہی ہے ریلوے ویگنز کی کمی حالانکہ کمپنی کو کھل رہی ہے لیکن کمپنی کا ماننا ہے کہ ریلوے ویگنز کی کمی ان کی گروہ کو آگے بڑھانے میں روڑا نہیں بنے گی کمپنی کے مطابق مئی مہینے میں اتبادوں کی ڈیلیوری پر قانونی نیم ایم ایم شرطوں کا برا اثر پڑا ہے اور انتراشتی اور گھریلو بزار میں سونے اور چاندے کی قیمتوں میں بکوالی دیکھنے کو ملی انتراشتی بزار میں سونا 1540 ڈالر پرتیونز پر کاروبار کر رہا ہے تو وہیں گھریلو بزار میں سونا 2450 ڈالر پرتیونز پر کاروبار کر رہا ہے اور چاندی 57500 ڈالر پرتیونز پر سے لڑک کر 56000 ڈالر پرتیونز پر پہنچ گئی اور سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں شیر بازار پر آج کافی لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر شیر بازار یہاں پر منافع وصولی کرتے ہوئے نظر آئے آج بازاروں کے اندر منافع وصولی کا عالم چھایا رہا حالانکہ اس کے پیچھے کی جو وجہ ماننی جا رہی ہے وہ یہ ماننی جا رہی ہے کہ corporate sectors کا ورستہ چار میں سنلپت ہونا ایک بڑا یہاں پر کارن اوبر کر کے سامنے آیا ہے اس کے علاوہ inflation ایک بڑا کارن بنا ہوا ہے اور روپائے کے اندر جو strength دیکھنے کو مل رہی ہے وہ بھی ایک بڑا کارن بن کر کے اوبر آئے جیسے بازار میں ہم نے منافع وصولی آتے ہوئے دیکھی ہے لیکن سب سے بڑا جو اس سمیہ پر کارن بن رہا ہے ورستہ چار یہاں پر ایک بڑا کارن بن رہا ہے دکج کمپنیوں کے مالکوں کا اس میں نام آنا 2G spectrum گھوٹالے کی گاج کئی بڑے دکجوں کے اوپر گرنے جا رہی ہے اور ابھی جلد ہی انیل امبانی کو لے کر کے بھی فینسلا آنے والا ہے کہ انیل امبانی کے اوپر cbi کی جانچ ہوگی یا پھر نہیں ہوگی وہ لے کر کے حالانکہ آج جو corporate جگت میں سب سے بڑا جو relief ملا ہے وہ رتن تاٹا اور انیرا راڈیو کو ملا ہے کیونکہ انہیں clean chit مل گئی ہے cbi کی طرف سے 2G spectrum گھوٹالے کیوں لے کر کے اور cbi نے صاف کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی ثبوت نہیں ملے ہیں جو یہ درشاتے ہوں کہ رتن تاٹا کی کمپنی تاٹا communication کو گیر کانونی طریقے سے spectrum مہیا کروایا گیا ہو سبھی جو spectrum مہیا کروایا گئے ہیں company کو وہ try کے نیوموں کے مطابق کروایا گئے ہیں اور ساتھ department of telecommunication کے نیوموں کے انترگت کروایا گئے ہیں کہیں بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ملائے جیسے یہ خلاصہ ہوتا ہو کہ جو بھی آپ انٹانو نے ملا وہ گیر کانونی طریقے سے گیر کانونی طریقے سے تھا شیر بازار پر پاچھت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حریش کپور صاحبی سامنے پر سٹوڈیو میں موجود ہیں حریش جی سواگت ہے آپ کے ڈی نیوز میں حریش جی سب سے پہلا سوال چند لمحوں کے اندر انیل امبانی کو لے کر کے ایک اسمنجس کی جستیتی ہے جس کی واجہ سے آج انیل امبانی کی کمپنیوں میں بھاری گراؤر دیکھنے کو ملی ہے ساف ہو جائے گا کہ ٹوڈی سپیکٹرم کو لے کر کے ان کے اوپر جانچ ہوگی یا نہیں ہوگی کتنا بڑا پرشن چن کیا لگتا ہے یہاں پر بازاروں کے اندر جو گراؤر دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ انیل امبانی کی جو چھوی رہی ہے اس پر ہمیشہ صحیح پرشن چن لگتے رہے ہیں لیکن یہ اب بڑا پرشن چن دیکھیں ایسا ہے کہ جب بھی کسی بھی بڑے کورپریٹ جگت کے اوپر اگر اس طریقے کا کوئی الیگیشن آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک ایک عام انویسٹر کا ہی نہیں میں کہوں گا ایون بڑے انویسٹر میوچول فانڈ یا فارن انویسٹر کا بھی جو کانفیٹنس ہے وہ شیخ ہوتا ہے ایک باری تو اس کے لیے ایک پرکوشن یوز ہو جاتا ہے اسی ٹائم ہی کہ لیٹس سی ویڈ این ووچ تو ایسے میں ڈیفینیٹلی ایک پریشر تو بنتا ہے اس پورے گروپ کے اوپر اور اسی یہی پریشر ہم پہلے دیکھتے چلے ہوئے آئے ہیں یونٹیک کے اوپر جب رہا پھر ادھر رتن ٹاٹا کی کمپنیز پہ رہا تو اب یہ اس ٹائم آنی لمبانی گروپ کی کمپنیز کے اوپر ہے تو دیکھتے ہیں اس کا جیسے نتیزہ آئے گا تو اس کا سارا دارمو دار اس نتیزے پہ ہی ہے کہ اگر رتن ٹاٹا کی طرح نیرہ راڈیا کی طرح انہیں کلین چٹ ملتی ہے تو کل آپ اس میں اچھی تیزی دیکھ لیں گے نہیں تو ڈیفینیٹلی پریشر رہے گئی کپور صاحب آج ریلائنس پاور تین روپے بیس پیسے لڑک کر کے بند ہوا ہے اس کے ساتھ ریلائنس کمیونکیشن یہاں پر تین روپے پیچاسی پیسے لڑک کر کے بند ہوا ہے اس کے علاوہ ریلائنس انفرسٹرکچر کی میں بات کروں تو ستائیس روپے کی یہاں پر گراوٹ دیکھنے کو ملیا ہے یعنی کی انیل کی جتنے بھی کمپنیز ہیں سبھی یہاں پر لال نشان کے ساتھ کاروار کرتی ہوئی نظر آئی اس کے ساتھ یہ ریلائنس اگر میڈیا ورکس کی بھی میں بات کروں تو وہاں پر بھی ہم نے گراوٹ آتے ہوئے دیکھی ہے ساڑھے چھے فیصد لڑکا ہے یہ کاؤنٹر آج روپے پچپن پیسے لڑک کر کے ایک سوٹھائیس روپے ستر پیسے پر بند ہوا ہے کیا لگتا ہے ایسے میں آنے والے سمیہ کے اندر کیا اگر ماں لیجئے کہ کلین چٹ انیل امبانی کو بھی مل جاتی ہے تو کیا وشواس کیا جا سکتا ہے ایک نیویشت کیا ابھی بھی انیل امبانی کی کمپنیز کے اوپر وشواس کر سکتا ہے کیونکہ بہت بڑے منی فلیٹر کے طور سے وہ اوپر بھی دیکھے گئے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ابھی پہلا آدھسہ نہیں ہے کہ ٹو جی سپیکٹرم کو لے کے آپ کو یاد ہوگا ابھی چار پانچ مہینے پہلے اسی گروپ کو سہوی کی طرف سے بھی ایک پندہ سو کروڑ کی پینلٹی آدھا ہوئی تھی تو ڈیفینیٹلی ایک کانفیڈنس تو انویسٹر کا شیخ جرور ہوتا ہے باقی اور بہت کمپنی ہیں نیویشت کو انویسٹ کرنے کے لیے بہت پرومیسنگ کمپنیز ہیں ایسی کوئی دکت والی بات نہیں ہے انویسٹر چاہے تو اچھے پیسے بنا کر سکتا ہے لیکن ہاں ان کمپنیز کے اوپر پریشر جرور آئے گا ان کمپنیز کے اوپر پریشر جرور دیکھنے کے ملے گا اور اس کے علاوہ آج اگر ہم دوسرے کانٹرز پر نظر ڈالیں تو آج ایف ایم سی جی سیکٹر کافی اچھا پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیا اس کے علاوہ کانزیویر ڈیوریبلز کی اگر ہم بات کریں وہ بھی پرفارم کرتا ہوا نظر آیا اور لینڈ گیر سیکٹر میں بھی ہم نے چھٹمٹ کھریداری آتا ہوئے دیکھی لیکن بینکنگ میٹرل ریل اسٹیٹ سیکٹر اور اوٹو سیگمنٹ یہاں پر بکوالی کے ساتھ کاروار کرتے ہوئے نظر آئے کافی دباو رہا ہے انشاءاللہ ہی کاؤنٹرز کی اوپر اوٹو سیگمنٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا کبور صاحب چونکہ اس کی جو سیل کے ڈیٹا سامنے نکل کر کے آئے ہیں مہی مہینے کے وہ بھی تھوڑے سے نراشا جنک رہے ہیں حالانکہ ٹو ویلر کمپوننٹس کی اگر میں بات کروں یا کمپنیز کی بات کروں تو وہاں پر کچھ ریلیف ملتا ہے بجاج کی اچھی خاصی سیل دیکھنے کو ملی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ہیرو ہونڈا کی تو وہاں پر بھی کچھ اچھی خاصی سیل دیکھنے کو ملی ہے لیکن پور ویلر سیگمنٹ کی میں بات کروں چاہے وہ ماروٹی رہی ہے ٹاٹا رہی ہے یا پھر ادر کمپنیز رہی ہیں ان کی سیل بہت اجریادہ اچھی نہیں رہی اور جس طریقے سے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی ایک بار پھر سے بات کر جا رہی ہے تو وہ ایک بار پھر سے دبا بڑھا سکتے ہیں کیا لگتے ہیں اس میں مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو برادر پرسپیکٹیو میں دیکھیں جہاں تک ابھی آپ نے نوٹکس کیا کہ آج ایف ایم سی جی کا کمپنیز نے بہت اچھا پر فارم کیا اور یہ ابھی نہیں کافی ٹائم سے پر فارم کر رہی ہیں اور آگے بھی ٹھیک رہے گا جیسے کی آپ یوں نو ویری ویل کے انڈیا میں سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے ابھی بھی اگریکلچر میں انگیجڈ ہے اور جیسے ہی ابھی آپ نے دیکھا کہ ویٹ کا بہت بمپر کرا پایا تو definitely ایک کسان کے پاس جیسی پیسے کی availability بنتی ہے تو definitely سب سے پہلے جو ہے وہ two wheeler segment کی طرف ہی جاتا ہے جس وجہ سے two wheeler segment میں آپ کو ایک اچھی بڑت دیکھنے کو مل رہی ہے باقی بات رہی four wheeler segment کی اور other auto segment کی جس میں کی میں پہلے آپ کو وہ بھی بتا چکا ہوں کہ جیسی یہ interest rate اوپر جاتا ہے تو reality banking اور auto straight away hit ہوتے ہیں وہاں پہ جیسے EMIs بڑھ جاتی ہیں تو definitely اس کے اوپر sales pressure آ جاتا ہے اور اس segment کی sales پہ effect ہوتا ہے ادھر جہاں تک commercial vehicles کی بات ہے commercial vehicles میں ابھی ہم already دیکھ رہے ہیں کہ petrol میں تو rate بڑھ چکے ہیں ابھی دوبارہ ایک روپے 35 پہ سے وڑھانے کی بات چل رہی ہے اور اگر اگر نو تاریک کو ڈیزل کے اوپر کوئی decision آ گیا تو that will be again hitting badly to the auto sector پھر ایک بار بڑا جھٹکہ ہوگا یہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کی کیمتے بڑھتے ہیں نہ صرف عام آدمی کے لیے بلکہ auto sector companies کے لیے بھی آگے کیا رہے گا auto sector companies کے اندر کونسی کمپنیوں کے شیئر آپ کو دیں گے منافع یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی